ایک ڈیسشن لیے ہیں کوئی بھی مظلوم کرناٹک کے اندر کوئی بھی ذات کا ہو اس کو مظلوم و قانون کا جو ان کو ہیلپ چاہیے اسے ان کو لیگل ہیلپ ملنا ہے ایک کانفیڈنس ملنا ہے تو اس لیے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ایک آج آپ کا مادیم کا ذریعہ سے ایک لیگل ہیلپ ڈیسک ہم لوگ احلان کرتے ہیں سٹیٹ لیول میں بنگلور میں پانچ ایڈوکیٹس کا ٹیم اس کے لیے کام کریں گے اور ہر جلے میں دو سے تین ایڈوکیٹس کا ایک ہیلپ ڈیسک ہوگا یہ لوگ جو بھی مظلوم ہیں چاہے وہ سوشل بائیکارٹ کا ہو ٹریڈرز کو تریٹ کرنے کا ہو یا کوئی بھی ایسا ایشیو فستاہی طاقتوں کا ذریعہ آتا ہے تو اس کو لیگلی فائٹ کرنے کے لیے ہم ان کو ہمارے لیگل ٹیم ان کو مدد کریں گے کمپلینٹ درج کرنے کے لیے یا ہیومن ریٹس کا وائلیشن ہو تو ہیومن ریٹس کو ان کو صحیح طریقے سے کیونکہ بہت سارے ایشیوز میں حملہ سٹیڈی میں یہ ملائے کی ہمارے بہت سارے مظلوموں کو معلوم نہیں ہے کی کئیسا جانا ہے کس کو کمپلینٹ کرنا ہے کب کرنا ہے کس کو اپروچ کرنا ہے ایسا بہت سارے پریشانیاں وہ لوگ فیس کر رہے ہیں تو اے اس کے لیے ہم لوگ جو بھی مظلوم کمیونٹی کو ہمت ابزائی دینے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا لیگل ہلپ کرنے کے لیے ہم لوگ سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا ایک لیگل ہلپ نسک آج سے ہم لوگ ڈیکلیر کر رہے ہیں فورا ہم لوگ آلرڈی ایک ویتنے ویک ہم لوگ پورے ڈشٹی کان کا ہم لوگ ڈیکلیر کریں گے سوشل میڈیا اینڈ میڈیا کا ذریعے کون ہے اور ڈشٹی کا ہلپ نس کا جو ذمہ دار کون ہے بلکر ہم لوگ ڈیکلیر کریں گے یہ میں آپ احلان کرتا ہوں دیکھیں ہم لوگ بینگلور میں ایک بینگلور کا ایک سٹیٹ ٹیم بنائے ہیں اس میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ویجین ہے ایڈوکیٹ مجید کان ہے ایڈوکیٹ چاند پاشا ہے ایڈوکیٹ شیوہ مانیدن ایسا ایڈوکیٹ کا کنا ہے یہ ایک ہر مظلوم کو ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایس ڈی پی کا نعرہ ہر مظلوم ہمارا ہے جات گیت کوئی بھی نہیں جو بھی مظلوم ہیں جو بھی وکٹم ہیں ان کو ہم ہمارا لیگل ہیلپ کریں گے نہیں کہ لیگل گائیڈنس کریں گے لیگل ہیلپ کریں گے مارگدرشن کریں گے مارگدرشن کریں گے